پہلے سٹیٹ ملے گی تین سو ستر ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں میں کٹھے مل جائے تین سو ستر اور سٹیٹ بھی ہماری کٹھی ہمیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا جو جے سوچتے تھے نا کہ ہمارا ہندو سی ایم بنے گا بہت بڑا نیشن کارٹ مرتے ہیں یہ تم اچھا ایک مارا نا ان کے موپ ہے آج اسی سنسلے میں سرندری چہدری کے خلاب یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں پریشان ہے انیمپلائیمنٹ اتنی ہے چوڑی اتنی ہے ہمارے جمہو کشمیر میں نشا اس طرح بڑھ گیا گی ایسا ہو گیا کہ ہر محلے سے نشا مل جائے گا جو چٹا نشا تو اس پر کیوں نہیں بات ہوتی ہے لیکن باج پاس سرکار کہہ رہی ہے کہ تین سو ستر تو توڑ دیا گیا ہے جو ایک بار چیز چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آ سکتی ہے دیکھئے یہ ان کا کہنا غلط ہے بلکہ ان کا یہ کہنا غلط ہے گاڑ بھی ٹوٹتے ہیں نالے بھی ٹوٹتے ہیں گاڑنیں بھی ٹوٹتے ہیں پھر سے وہ بنتی نہیں ہے اس لیے یہ ان کا کہنا غلط ہے اگر تین سو ستر انہوں نے گیر قانونی طریقے سے اس کو ہٹایا ہے یہ باپس آئے گی جمہو کشمیر کے لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ ہم تین سو ستر ہمارا ایک ریاست کا ایک خصوصی درجہ ملا تھا اس جو ٹپٹ ٹرکٹر ٹرولی والے ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان کو ریت لانا ہوتا ہے بجری لانی ہوتی ہے اور کافی دیکھتیں آتی ہیں چاہیں ڈپارٹمنٹ ہو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہو اور جہاں چاہیں اور ڈپارٹمنٹ ہو ان کو پریشان کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو جو ریت ہے وہ فیلحال کے طور پر بند ہے لیکن لوگوں کے گھر پھر بھی بند رہے ہیں وہ مٹیریل تو آنا ہے لیکن سرکار اس پر کیوں نہیں سوچتی ہے ان گریبوں کو کبھی کتنا ٹیکس بڑھنا پڑتا ہے آپ آپ دیکھ رہے ہیں دا ورک نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ محمد شیراز آج کی خاص باتچیت میں ہمارے ساتھ موجود ہے نیشنل کانفرنس کے او بیسی سیل کے چیئرمن عبدالگنی جی شکریہ سرم آپ سے جاننا چاہیں گے کی اسیمبلی چل رہی ہے روز ایک ہی چیز دیکھنے کے مر رہی ہے ہنگامہ ہو رہا ہے اور جو بی جے پی کے جو ایم ایل اے سے ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے تو کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھئے اسیمبلی جب چلتی ہے ایک اس کا ڈھیک روم ہوتا ہے ایک پرسیزر ہوتا ہے کہ اسیمبلی کس لحظے سے ہونی چاہیے کس کانون کے تیز اسیمبلی چلنی چاہیے اب بی جے پالوں نے ایک خالی وہاں نعرے لگانا جندہ بات مردہ بات کرنا ہی انہوں نے شروع کر لیا جسے اسیمبلی کا سیسٹم وہ صحیح نہیں چلتا کافی دفعہ ہمارے انڈرپل سیپیکر صاحب نے ان کو وارنگ بھی کیا کہ وہی شور شرابہ مت کرو آپ اپنی بات رکھیے جو بات رکھنی ہے جب انہوں نے نہیں ماننا تو وہاں جو اپنے اندر ان کے ہوتے ہیں سکوٹی والے جب وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ حالات جہاں بگڑ رہے ہیں تو پھر ان کو انہوں نے ان کا ایک ذمہ ذاری ان کی بنتی ہے کہ ان کو وہ باہر نکالیں اس طرح سے انہوں نے باہر نکالا کیونکہ اسیمبلی چلنی ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے اسیمبلی میں یہ ہوتا ہے کہ پورے ایک سیسٹم کے تیت ہر ایم ایل ای اپنی بات کو رکھے بات سننے والے آگے بیٹھے ہوتے ہیں انڈر پر سکر صاحب ایک ایک آدمی کو جب زازت دیتے ہیں تو ہر ایک کا یہ ہی بنتا ہے کہ اسمبلی میں اپنی بات کو رکھیں بڑے ایک اچھے طریقے سے اپنی بات لوگوں کے سامنے رکھیں باہر اسمبلی جو اندر چلتی ہے اس کے علاوہ جو باہر لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں وہ بھی سوئیتے ہیں کہ واقعی اسمبلی میں ہمارا کوئی ایم ایل اے گیا اس نے اچھی بات کی ہے یہ تو اچھی بات کیا یہ تو انہوں نے ایک شوڑ ڈالنا ہی شروع کر لے یہ ایسا دہتے ہیں کہ جیسے ہم کوئی بہت بڑے ایک بن گئے ہیں ایسا ہی کوئی بات نہیں ہے یہ وہاں ان کا جو سسٹم بہت صحیح نہیں ہے اس کی بہت سے مارشلہ رانوین ان کو بار نکالا باجپا والے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکے مار کے وہاں سے نکالا جا رہا ہے اور ویڈیو بھی سامنے آئی کہ باجپا کے کچھ ایم ایل اے سے کو جو لگی بھی تھی دیکھئے وہ اندر جو سسٹم ہوتا ہے سکوٹی کا جب کوئی کوئی بھی ایم ایل اے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے اتعلق رہتا جب وہ گلت وہاں حرکت کوئی کرے گا جیسا کہ کوئی گالی گلوز میں آ جائے بڑے جور جور سے بولنا شروع کر جائے وہاں کا سسٹم جب درم برم ہوتا ہے تو مارشلہ کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ حالات کو کابو میں رکھنے کے لیے جو بھی سکس ایسا کرتا ہے ان کو بار نکالا جاتا ہے آج چاہے وہ دھکے سے نکلے چاہے وہ خود ہی چلا جائے آپ کوئی کہتے ہیں ان کو لگی ہے وہ اس کا نہیں ہے جب کوئی بار نکلتے ہیں میں نے خود دیکھا ان کے پاؤں سلی پر وہ گر گی اب لگی ان میں مارشلہ والا کا کیا قصور ہو سکتا ہے جب خود لگ جائے گی اسی کو کوئی بات نہیں مگر میں ایک ایک بی جی پی ملے کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بات ہر بات کو رکھی وہاں سمبلی میں کیوں کہ ملے اسی لیے لوگ چونتے ہیں کہ ہماری بات رکھے گا جے بات رکھنے کے بجائے وہاں شور کر رہے ہیں اس کی بجائے سے ان کو بار نکالنا پڑ رہا ہے ہمارے ملے اس کو بھی بار نکالتے تھے جب بی جی پی اور پی ڈی پی کی سرکار تھی تو ہمارے لوگوں کو بھی بار نکالا جاتا تھا تب کئی دفعہ دھکے مارے ہمارے لوگوں کو بھی زخمینوں نے کیا جب کوئی ایسی بات کرے تو اس کوٹی کے ایک ذمہ داری ہوتی ہے مگر میں یہ بڑے دعوے سے کہتا ہوں ہمارے جو نیشن کانفرنس کے جتنے بھی ایم ایل اے تھے انہوں نے جس طرح سے یہ بتمیدی کر رہے ہیں ڈیکسوں کے اوپر چلے جانا ادھر سے حلے کرنا نیشن کانفرنس کا کبھی بھی آدمی اس طرح سے نہیں کرتا مگر ہمارے بڑے ایک پورو من طریقے سے ہماری بات رکھتے تھے تب بھی ہمارے لوگوں کے بارے نکالتے تھے یہ سسٹم اچھا نہیں ہوتا ہے میں تو بی جی پی باروں کے ایک چیز کہوں گا اپنی بات رکھیں ابر ایک طریقے سے رکھیں تاکہ لوگ سن سکیں کہ ہمارا ایم ایل اے ہاؤس میں جا کے ہمارے لیے کیا بات بول رہا ہے آئے تو بی جی پی بارے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایم ایل اے جو ہے ہاؤس میں جا کے یہ کوئی بات نہیں رکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں تو ریزولیشن جب پاس ہوئے تین سو ستر کو لے کر اس کے بعد کسی اور مدے پر بات ہی نہیں ہو رہی ہے نہ ڈیلی ویجر پر بات ہو رہی ہے نہ اور بھی انیمپلائیمنٹ پر بات ہو رہی ہے کافی مدے ہیں جمہو کشمیر میں لیکن جب سے تین سو ستر ریزولیشن پاس ہوئے ہے تب سے ہنگامہ ہی دیکھنے کو مل رہا ہے دیکھئے تین سو ستر پینتی سے ہمارے جمہو کشمیر کو لوگوں کو خصوصی ایک درجہ ملا تھا ہماری ریاست کے لیے اور بھی بہت سی ریاستوں میں ایسے خصوصی درجہ ملے ہوئے ہیں مگر جمہو کشمیر کے خاص کر یہ کچھ چند ہی لوگ ہیں جن کو یہ تکلیف ہے ان کا بیجنس بند ہو جاتا ہے جمہو کشمیر میں اس وقت ہر آدمی جے جاتا ہے کہ ہمیں تین سو ستر باپس آئے پینتی اے باپس آئے تاکہ ہمارے حق حقوق جو ہے وہ جمہو کشمیر میں محفوظ رہ سکیں لیکن باج پر سرکار کہہ رہی ہے کہ تین سو ستر تو توڑ دیا گیا ہے جو ایک بار چیز چلی جاتی ہے وہ واپس نہیں آسکتی ہے دیکھئے یہ ان کا کہنا غلط ہے بلکل ان کا یہ کہنا غلط ہے گاڑ بھی ٹوٹتے ہیں نالے بھی ٹوٹتے ہیں گاڑییں بھی ٹوٹتے ہیں ستر انہوں نے گیر قانونی طریقے سے اس کو اٹھایا ہے یہ باپس آئے گی جمہو کشمیر کے لوگوں نے من بنا لیا ہے کہ ہم تین سو ستر ہمارا ایک ریاست کا ایک خصوصی درجہ ملا تھا اس کو ہم پھر سے باپس لائیں گے اس کے لئے جمہو کشمیر کے لوگوں نے آپ ایک فیصلہ کر لیا ہے اس کے لئے ہماری جدو جائز چلتی رہے گی جمہو میں جو ڈرپٹی سی ایم سرندر چودری ہے ان کے جو پوشٹر ہیں وہ بھی جلائے گے اور یہاں پر پروٹیسٹ بھی کیا گیا باجپا کاریلے کے باہر دیکھئے بہت ایک بیجے پی کے لوگوں کو بڑی پریشانی بن گئی ان کے لئے کیونکہ سرندر چودری جمہو کے اندر ایک بہت ایک گرس بالا آدمی ہے ڈیپٹی سٹی منٹس رہے ہیں اس کی ایک جمعباری بنتی ہے اگر وہ تین سو ستر کی بات کر رہا ہے ان کو تکلیف کیا ہو رہی ہے جس دن سرندر چودری صاحب کو ڈیپٹی چیز منٹس رہ بنایا اسی دن ان کو پریشانی ہوگی کہ ان کا جو تھا کہ ہاں جی سی ایم ہمارا ڈیپٹی سی ایم ہمارا اب نہ ان کا ڈیپٹی سی ایم نہ ان کا سی ایم اب ان کو تکلیف تو ہوگی بہت انہوں لوگ جمہو کشمیر کے لوگوں کو دس سال گمراہ کیا مگر ان کے ہاتھ نہیں آسکا جمہو کشمیر کے لوگ کہ ہماری ریاست میں ترقیق کیسے ہوگی جمہو کشمیر کے اندر جمہو کشمیر کے لوگ اپنے حق حقوق محفوظ کیسے رکھ سکتے ہیں اب ان کو پریشانی ہوتی رہے گی جمہو کشمیر کے لوگ جو ہیں سمجھ چکے ہیں بی جی پی کی چانوں کو بی جی پی کا کام ہے لوگوں کو گلت گمراہ کرنا گلت پروپوکنڈے کرنا لوگوں میں ایسا شوشہ شور دینا جیسا کہ لوگ سوئیتے ہیں کہ ہاں جی پاس یہ ہی ہو گیا آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے مینیفیسٹوں میں کوئی ایسی بات نہیں انہوں نے ایک شور دیا آج ہی اس کا جو سرنگر کے اندرہ اوپر شنکر چاریا اس کے لیے کہہ دے اس کا اگر نام بدلنے کی بات کی ٹھیک ہوئی اس میں مینیفیسٹوں میں کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات نہیں ان کا کام ہے ایسی بیچ میں سے بات انکالنا ہر آدمی کو پادا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں اس لیے بی جے پی بالی جو بھی کام کرتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کرتے ہیں لوگوں کو یہ ایک مطلب کوئی جنون دیتے ہیں چاہے مذہبی جنون دے دی یا کسی بھی کسی مسئل میں یہ کوئی نہ کوئی رنگت دیتے ہیں پہلے سٹیٹ ملے گی تین سو ستر ہم تو چاہتے ہیں کہ دونوں میں کٹھے مل جائے تین سو ستر سٹیٹ بھی ہماری کٹھی ہمیں ملنی چاہیے کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کا ہم نے یہ کبھی نہیں دیکھا کہ سٹیٹ کو توڑ کے جوٹی بنایا گیا جوٹی سے سٹیٹ بنتی ہے کتنا بڑا جلو ہمارے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بی جے پی والوں نے کیا ریاستوں کو توڑ کے جوٹی بنا دیا اور تین سو ستر جو ہمارے پینتی سے ہماری ریاست کو لیے ایک خصوصی درجہ دیا تھا جس میں ہمارے حق محفوظ تھے باہر کا آدمی جہاں زمین ہی کرے سکتا تھا نوکری باہر کے لوگ جہاں نہیں کر سکتے تھے اب انہوں نے کھلا کہا کہ جمہو کشمیر کے لوگوں کو کچل دو اب جمہو کشمیر کے لوگ سمیدار ہو چکے ہیں جمہو کشمیر کے لوگ اب ان کی گمرائی میں نہیں آئے گے بی جے پی والوں کو لوگ آج سمجھ چکے ہیں کہ ان کا کام کیا ہے اب لوگ ان کے کیا لگتا ہے تو اپروو تو سینٹر سے ہوگا تو کیا لگتا ہے اپروو ہوگا تین سو ستر واپس ملے گا سپریم کورٹ کا بھی فیصل آیا تھا کہ یہ تین سو ستر ٹوڑ گیا ہے یہاں سے جمہو کشمیر کے اسیمبلی سے وہ پاس کیا گیا تو کیا لگتا ہے آئے گا تین سو ستر واپس یا نہیں بلکل تین سو ستر واپس آئے آج نہیں تو کل سے ہی جدو جدو ہماری چلتی رہی گی جمہو کشمیر کے لوگوں کی اور تین سو ستر کو پہلے سٹیٹ کیوں نہیں لی پہلے تین سو ستر کیوں سٹیٹ کے لیے بھی ہم کہتے ہیں دونوں دے دیں ہمیں کٹھی کتنا ظلم جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں سٹیٹ لے کے ہماری شینی ہمیں جھوٹی میں لیا تین سو ستر بھی ہمارا لے لیا اب ہم چاہتے ہیں سٹیٹ ہمیں فوری طور پر یہ دے الیکشن میں ہرنیبر پرائم نیسٹر صاحب اور ہوم نیسٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہم فوری طور جمہو کشمیر کو سٹیٹ کا درزہ بال کریں گے کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ نے زبان سے پیچھے کیوں ہاتھ رہے ہیں آپ چاہیے ان کو بغیر کسی دیری کے تاکہ جمہو کشمیر کے لوگ یہ سوچیں کہ ہاں جی ہمارے ساتھ جو سینٹر گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا وہ پورا کر لیا ہے مگر یہ بی جے پی والے ہیں یہ پتہ نہیں کتنا پریشان کریں گے اگر یہ پریشان کریں جمہو کشمیر کے لوگ جتنا یہ پریشان کریں گے اتنا اور مضبوط ہوں گے آبر 90 ویسے باسر سیٹیں ہمارے پاس ہیں اگر انڈی پینڈر کوئے وہ ہمارے ہی ساتھ ہیں دو چار آگے پیش ہیں وہ فربانی آج وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں اگر یہ اس کو اور جیدہ دیر کریں گے میں آپ کو آج بادہ کر سکتا ہوں بی جے پی بو والوں کو وہ جیسے پہلے ٹیم میں چلتا نا ایک سیٹ دو سیٹ ایک سیٹ دو سیٹ تین سیٹ اس سے زیادہ بی جے پی نہیں جائے گی جمہو میں بی جے پی کا تو بی جے پی کہہ رہی ہے کہ ہم نے کافی جو کام کروایا ہیں جمہو کشمیر میں کافی جو کام ہوئے ہیں بی جے پی والے ہمیں گن کے بتا ہے ہمیں کون سا کام کی ہے اگر کام نہیں کی ہوئے تو لوگوں نے ان کو بیس بیس تیسے ہزار وٹوں سے جتایا ہے دیکھئے لوگوں نے انہوں نے ایسا جمہو کشمیر کے پروپورٹ کرنا شروع کر لیا کہ جمہو کشمیر اگر نیشنل کانفرائنس کے سرکار بنے گی جمہو والوں کو یہ ہوگا وہ ہوگا انہوں نے ایک لوگوں میں گلت شوٹ شوٹ تھی گلت بیان بازی کی آئے لوگ جہے سمجھ چکے ہیں آئے لوگ پشتا رہے ہیں ہمارے ساتھ بی جے پی کے لوگوں کو بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بی جے پی نے بہت گلت کیا ہے آئے ان کے لوگ خود کہہ رہے ہیں کہ بی جے پی گلت کر رہی ہے اگر بی جے پی نے ڈیبلمنٹ کی ہے تو کہاں کی ہمیں بتائیں تو سرینا یہ کہتے ہیں کہ سکس لینڈ رول چل رہا ہے اس کا اہم پبل کو کیا فائدہ اگر ڈیبلمنٹ پوچھیں وہ نیشنل کانفرائنس ہم سے پوچھیں ہم بتائیں گے ہم نے کیا کیا کام کی ہے جمہو کشمیر کے اندر نگروٹا طبی کے اوپر پول بنایا وہ کس کے ٹیم میں بنایا کس نے بنایا وہ نیشن کان پرسن بنایا گجر نگر میں جو پول بنایا باغے باغ گا جاتا ہے وہ کس نے بنایا نیشن کان پرسن بنایا جمہو طبی کے اوپر دو پول جو بنے ہیں کس نے بنایا بگوٹی نگر کے لیے جو پول بنایا وہ کس نے بنایا منڈال فلائن جو پول بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے شیطلی پانی کا جو پرازکٹ بنایا ہے وہ کس نے بنایا ہے وہ پرازکٹ نیشن کان پرسنٹ بنایا میڈیکل کالی کس نے دیا یہ نروال ٹرانسپورٹ جار کس نے دیا فروڈ منڈی کس نے دیا سواج منڈی کس نے دیا کتنے ہم کام گن کے بتایا گنتے ہی رہیں گے دو گھنٹے لگ جائیں گے ہم جمعوں میں کام کرتے کرتے ہی جتنی یہ روڑیں بنا ہی کس نے بجے بی ایک روڑ ہمیں بتایا کہ ہم نے وہ کام کیا ہے آج تک ڈیلی ویجر کس نے پکا گیا آپ ڈیلی ویجر پکے ہو جائیں گے ہم دعوے سے کہا سکتے ہیں پہلے کیوں نہیں ہوئے پہلے دس سال تو بی جے بی کے پاس تھے اگر بی جے بی بی والا نے ہمدرد لوگوں کے ہمدرد ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ڈیلی ویجر کو آٹھ ناؤزار پر ملتا ہے آٹھ ناؤزار سے فیمری نہیں چال سکتی تو بی جے بی والا نے کوئی پرمانٹ کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہیں کیا ہمارے منفیسٹوں میں ہے نا انشاءاللہ یہ بہت جلدی پرمانٹ ہو جائیں گے ہمارے سرکار اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے جلدی پرمانٹ ہو جائیں گے جو ڈیلی ویجر کے پینڈیز ویجز ہیں کافی ویجز ہیں وہ بھی ملے گی گی ان کو وہ سرکار خود دیکھے گی کیا کیا اس میں قانون ان کے دائرے میں جو آئے گی وہ ہر چیز ان کو ملے گی اسیمبلی میں روز ہنگامہ ہو رہا ہے مدے کی کوئی بات نہیں وہاں پر چل رہی ہے ڈیلی ویجر پریشان ہے انیمپلائیمنٹ اتنی ہے چوڑی اتنی ہے ہمارے جمعو کشمیر میں نشاہ اس طرح بڑھ گیا گی ایسا ہو گیا کہ ہر محلے سے نشاہ مل جائے گا جو چٹا نشاہ تو اس پر کیوں نہیں بات ہوتی ہے دیکھئے یہی تو دیکھنے والی بات ہے بی جے بی کی یہ دبلہ رنگ ہے نا اب لوگوں کے سامنے آ گیا بی جے بی کی اب کیوں نہیں لوگوں کے کوئی ڈیبلیمنٹ کی بات کری ہے لوگوں کی بی روزگاری دور کرنے کے لیے بات نہیں کریں بی جے بی نے صرف جا کے اسمبل میں شور نعرے وازی کرنا شروع کیا ہے اگر ان میں حمد ہے انہوں نے جو کیا وہ کہیں ہم نے لوگوں کے لیے یہ کیا ہے آپ آپ کریں ہمارے لیے وہ کوئی مدے پہ نہیں بات کر رہے ہیں وہ کھلی شور شرابہ کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں لوگوں کو یہ دخانہ چاہتے ہیں کہ ہم بہت کچھ لڑ رہے ہیں مگر مدے کی بات اگر کوئی کرے وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں ہمارا احمل اے یہ فلانہ اس نے کیا بات بولی اس کا ریاکشن کیا ہوا ہے ایک بات وہ کرتی نہیں اس کھاتے میں جاتے ہی نہیں ہے کھلی لوگوں کو دخانے لیے ہم اسمبلی میں لڑ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے اب ہو رہا پریکٹیکل جو صحیح بات کرنے والی ہوتی ہے وہ ایک بھی بات نہیں کہہ رہے ہیں یہ مائنڈ بنا کے یہ ہوئے ہیں کہ ہم اسمبلی نہ چلنے دیں گے نہ چلنے دیں گے فائدہ کس کو ہے نقصان کس کو ہے اس کا لوگوں کو نقصان لانا آپ جو لوگوں کے ہمدرد ہے اسمبلی میں بیٹھ کے ہر احمل اے جو ہے اپنے اپنے علاقے کی بات کریں آپ نے اپنی کانسیچنسی کی بات کریں ہماری روڈ نہیں ہے وہاں میڈیکل کی کوئی سبدہ نہیں ہے ایجوکیشن کے لیے نہیں ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ سے ہیں ان کی بات کریں کہ ہمارے علاقے میں جے جے چیز چاہیے تو سرکار تھا کہ ان لوگوں کو وہ چیز پروائیڈ کریں ان کے پاس مدہ ہی نہیں کرنا کہہ رہے ہیں کھالے ہنگامے کے لیے بی جے بی شروع میں شروع سے انہوں نے یہ رکھایا کہ ہم ہنگامہ کیسے کریں لوگ ہمیں دیکھیں آج جمہوں کے لوگ یہ جو ہنگامہ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ جناب بی جے پی والے کام کے ایک بات نہیں کر رہے ہیں کھالے ہنگامہ کر رہے ہیں تو اب لوگ ان کی پہچان کر رہے ہیں آنے جب آگے الیکشن آ جائے گی دھو تین سیٹوں پر آ جائیں گے بی جے بلی لوگ جو کہہ رہے ہیں آج کے لوگوں وہ کہتے ہیں احملے وہ ہے جو اپنی کانسیچنسی کی بات کریں لوگوں کوئی بات کریں ان کا ایک بھی آدمی کوئی بات نہیں کر رہا ہے کھالے وہاں جندہ بات جب مردہ بات کرنے کے لیے ہیں لوگوں نے اس لیے ان کو بور نہیں دیئے تھے کہ آپ وہاں جا کے کھالے مردہ بات ہی کریں لوگوں نے اس لیے ان کو چنا تھا کہ جے جائیں گے ہمارے علاقے کی بات کریں گے ہمارے حق حقوق کی یہ بات کریں گے وہاں کوئی کرتے ہیں نہیں ہیں جو بھی صوبیدہ آتی ہے سرکار کی اور سے گریب تک نہیں پہنچتی ہے وہ میکسمم یہ ہوتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں جس کی اپروچ ہوتی ہے کسی افسر کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہوتی ہے اپروچ ہوتی ہے تو وہ پہلے امیروں کو ملتی ہے اور گریبوں تک نہیں پہنچتی ہے دیکھئے اس چیز کے لیے ایک بات تو میں صاف کہنا جاتا ہوں جب جب نیشل کانفرنس کے سرکار رہی گریب اس میں خوش رہے اور جب پہلا حق ہوتا تھا جس گریب کا اسی کو ملتا تھا اب یہ دس وارہ سالوں سے ہمیں پدل لگا دو چار پائے سالوں پیڈی پی والوں نے لوگوں کو غلط گمراہ کرتی رہی پیڈی پی والوں نے ان کے ساتھ حکومت بنا گئے ریاست کا بیڑا گھر کیا اب اور کتنی بربادی چاہتے ہیں اگر جو کوئے اور بربادی کرنا چاہتے ہیں لوگ اب اس کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے جو کرنا تھا اپنا انہوں نے پورا جو سسٹم تھا ان کو کیا اب لوگ اس کا جواب ان کو دے رہے ہیں آستہ آستہ لوگ ان کو اور سبق دیں گے جو ٹپٹ ٹرکٹر ٹرولی والے ہیں وہ کافی پریشان ہیں ان کو ریت لانا ہوتا ہے بجری لانی ہوتی ہے اور کافی دکھتیں آتی ہیں چاہیں ڈپارٹمنٹ ہو مائننگ ڈپارٹمنٹ ہو اور چاہیں اور ڈپارٹمنٹ ہو ان کو پریشان کیا جاتا ہے اگر دیکھا جائے تو جو ریت ہے وہ فیلحال کے طور پر بند ہے لیکن لوگوں کے گھر پھر بھی بند رہے ہیں وہ مٹیریل تو آنا ہے لیکن سرکار اس پر کیوں نہیں سوچتی ہے ان گریبوں کو کبھی کتنا ٹیکس بھرنا پڑتا ہے دیکھئے آپ جو سرکار اس وقت بنی ہے نا ہر ایک چیز جو ہے ہماری سرکار کے مائنڈ میں ہے کہ ہمیں کس طریقے سے لوگوں کی جان شڑانی ہے آپ جو ہے کہ جس طرح گلت طریقے سے مائننگ ہو رہی ہے اب وہ اس کو روکنا ہوتا ہے ایڈمیسٹریشن کا کام پلیس اس کو روکتی ہے وہ ابھی سینٹر کے پاس ہی ہے لیکن جو ٹریکٹر ٹرالی والے ہیں وہ سب گریب ہیں ان کی مجبوری ہے جس نے لیا کہ اس نگال نہیں ہے اپنا گھر پریویر چلانا ہے پھر وہ ان کو مجبوری میں چوری سے بھی چلنا پڑتا ہے اس کا آثر بھی لوگوں پر عام آدمی پر اس کا آثر پڑ رہا ہے کیونکہ اگر ایک آدمی ٹرالی لے کے ریتکی ٹرالی لے کے آ رہا ہے وہاں اس کا چار زار پر خرچہ پڑ رہا ہے اب اس کو چار زار خرچے کے بھائے ہزار پر اس کو اپنا بھی چاہیے ٹرالی بالے کو نہیں اس نے بھی تو اپنا پیر پالنا ہے کوئی گلت تھوڑا وہ تیل جیب سے تیل کہاں سے آئے گا وہ بھی تو ان کو چیز رہا ہے جس سب چیزیں دور ہو جائیں گی تھوڑا سے وقت کی ضرورت ہے سرکار اس پر اپنا کام شروع کرنا شروع کر دیا ہے بڑی جلدی جی ٹھیک ہو جائے گا کلونیز کب رگ لے جائیں گی اس کے لیے ہماری پوری کوشش ہوگی پورے علاقے کے لوگ بیٹھیں گے اور ایک کلونی کی بات نہیں ہم کہیں جب مو کشمیر کے اندر جتنی بھی کلونی ہے ان کو ریگولائز کیا جائے کیوں چھوڑیں گے جی جو دورہ پانے نو نے پہلے کیا ہے بہت سی کلونییں ہوئے ہیں ریگولائز ان کا زمین کا سٹیٹس کیا تھا آج جی ہماری سونجوا کی زمین ہے ہمارے لوگ سونجوا بٹینڈی ملک مارکیٹیریہ میں بیٹھیں اس کا اگر صحیح زمین کا سٹیٹس دیکھیں یہ فارس نہیں ہے جو لینلارڈ تھے ہمارے بڑے بڑے زمین کے جو مالک تھے ان لوگوں سے جو زمین نکلی ہے یہ فارس کی بلکل زمین نہیں ہے جو میں دعوی سے کہہ ساتھ اس کا ہمارے پاس سرکارڈ ہے کہ جو زمین مالکوں سے نکلی اور فارس بالوں نے اپنی انٹری کر گی اگر فارس بالے ہمیں اس کا انتقال دکھائیں ہم مال لیں گے کہ جمین فارس ٹھیک ہے بلکل نہیں ہے یہاں سے ملک مارکیٹ سے آپ شروع ہو جائے بٹینڈی جتنا آریا آپ چاٹا سراری برمینی تک چلیے میں اس کانسیچونٹری جو ہماری بہو کانسیچونٹری اس کی باق کر رہا ہوں مالکوں سے نکل کے زمین جو فارس نے اپنی کھا لی ایک قبضہ کیا ہو گیا فارس کی فارس کی اگر زمین ہو اس کا انتقال ہوتا ہے ہم جے رکار دکھا سکتے ہیں اس کا جب پرانے ہمارے جو لہلال سے بڑے بڑے ہمارے جہاں کے راج پوس فیملی سے جو لوگ تھے جی ان کی زمینیں تھی جب اس بقی ہوتا تھا مالی بنی آدمی دیا سکتا تھا تھوڑے بہت پیسے ہوتا ہے گری بھی اتنی تھی چارہ نے شیعہ نوی آدمی نہیں دیا سکتا تھا اس بقی یہ لوگوں سے زمینیں نکلی اور فارس نے اپنی انٹری کر لی فارس کے ٹوٹل جی زمین فارس کی نہیں ہے اس میں یہ فارس بھالے کہتے ہیں نا ہم کہتے ہیں سامنے آ جائیں لائیں اپنا انتقال جی لوگوں کو دھرا دھرا کے برڈوزر ہیدھر لائیا لوگوں کو دھا دھا کے جب ہم نے یہ ریکار دیکھا ہمیں پتا چلا کہ جی زمین فارس کی نہیں ہے ہم بات کریں گے اس پر اور یہ کنوری یہ جتنی بھی ہے نیشل کانفرنس کو ریگلائز کرے گی ہر حالت میں کرے گی جو بجلی دو سجنٹ ملنے جاری ہے وہ کن کن لوگوں کو ملے گی دیکھئی یہ وہ ہمارے منفرسٹو میں ہے ہمارا جو منفرسٹو ہے اس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ کن لوگوں کو ملے گی جو نیشل کانفرنس میں منفرسٹو میں بادے کی ہیں نیشل کانفرنس میں کام کرنا شروع ہو گئی ہے اس کے منفرسٹو کو ہر آدمی کو اپنا جو حق ہے وہ ملے گا جب مکشمیر میں جو ٹیرسٹ اٹیک ہو رہے ہیں جو کافی وہاں پر بے گناہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گے دیکھئے اس کے لئے میں مضامت کرتا ہوں اس کی جتنی بھی مضامت کیجئے اتنی کم ہے کسی بھی بے گناہ حتمی کو مارنا وہ اچھی بات نہیں ہے آدمی اگر راستے میں چڑھ رہا ہے اس کو آئے گا کوئی گولی مارے گا بہت بری بات ہے ہم اس کی مضامت کرتے ہیں خاص کر ابھی تک جو ہوم دپارٹمنٹ جو ہے لائن اینڈ پرابمنٹ جو بھی دیکھنی ہے وہ سینٹر نے اپنے پاس رکھا ہے ہمارے انرابل پرین اپنے پارٹی پریزنڈن نیشنل کانفرنٹ ڈاکٹر فارغ ادلہ صاحب نے کہا ہے کہ وہاں یہ لوگ کہتے تھے وہ ٹیک ہو گیا وہ ہو گیا اس نے کہا ہم مار سکے ان کو پکڑو پتہ کرو یہ لوگ ہیں کہاں کہ آئے کہاں سے پتہ تو چلے نا جب آدمی کو مار دیا جائے ہم نے ٹائرس مار دیا اگر آدمی کو پکڑے پکڑا جائے اس کی انکواری کی جائے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آدمی کہاں سے آیا ہے کون ہے کیا ہے وہاں تک بات نہیں پہنچی ہے ہم چاہتے ہیں جو ٹھیک ہے ہمارے جو صدر صاحب نے پارٹی پریزنڈر صاحب نے یوکہ ہے اس پر بھی عمل کر کے اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ پتہ لگ سکے یہ کیا ہے اس پر جائے نہیں رہے دس بارہ سال ہو گئے ہیں راشن کار لوگوں کو نہیں بن رہے ہیں لوگ پریشان ہیں اب فیملی ہیں کچھ ایسی فیملی ہیں بھی ہے کہ جس پریوار میں ایک پتہ کے تین سے چار بیٹے ہیں سب کی شادی ہو چکی ہے لیکن راشن کار نہیں ہے یہ سب بی جی پی کی میر بنی ہے اگر اور کوئی چار سال بی جی پی کو مل جاتے یہ لوگوں کے کمبی بیچ میں سے گیپ کر جاتے اگر کسی کے چار بیٹے ہیں کہتے ہیں نہیں چار نہیں اس کے دو ہی ہیں یہ اور لوگوں کو بیچ میں سے گیپ کر جاتے اب اس پہ کام کرنا ہماری سرکار شروع ہو جائے گی راشن کار بھی لوگوں کو ملیں گے راشن بھی جیدہ آگے سے ملے گا ہر ایک چیز پہ ہر ایک مسئلے پہ جو لوگوں کو جس پہ بینیفیٹ پابلنکہ ہوگا نیشن کارنفرس پہ کام کرے گی کام کرنا شروع کر بھی دیا ہے جب سے ڈیپٹی سی ایم سلندر چودری بنے ہیں ڈیپٹی سی ایم تب سے کیا لگتا ہے آپ کو کہ ان پر ہی جیسے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان پر ہی باتیں ہو رہی ہیں کیا کیا لگتا ہے کہ جو وہ ڈیپٹی سی ایم بنے ہیں کیا جمع کشمیر کے لوگوں کو پسند نہیں کیا لوگوں نے دیکھئے ڈیپٹی سی ایم سلندر چودری صاحب جو ہمارے ڈیپٹی سی ایم بنے ہیں وہ ایک بازورت آدمی ہے ایک گرس والے آدمی ہے کیا پروٹیسٹ کر کے اس کے خلاف پروٹیسٹ کے یہ کیا کہیں گے کہ وہ جھگ جائے گا ان کہیں گے یہ کبھی نہیں ہو سکتا وہ بازورت آدمی ہے اس کو جو جمعہ داری ہیں نیشو کانفرس نے دی ہیں وہ اپنی جمعہ پر پورا اتریں گے چاہے بی جے پی والے نے جو کرنا کرے جتنے پتلے جلانے ہیں جلائے وہ ان کو کسی سے گبرانے والے نہیں ہیں کسی سے ڈرنے والے نہیں وہ اپنا کام کرتے رہیں گے یہ سیاست میں لوگ کرتے ہیں ہرایا کس کو ہے انہوں نے وہ تو چاہتا تھا کہ کشمیر اور جمعہ میں نے سر پہ اٹھا کے رکھا ہے ہرے بندرانہ نے آج وہ ہی اس کے اوپر ان کے خلاف پروٹیسٹ کروا رہے ہیں کراتے نہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا سرندر چودری کی سید پہ پروٹیسٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں ان کو پڑے گا ان کو جو جمعہ داری ہیں نیشو کانفرسیں دی ہیں ہمارے آنے والے چیف منسٹر ہندو سی ایم بنے گا لیکن ان سی کی سرکار بنتی ہے اور انہوں نے ہندو ڈپٹی سی ایم دے دیا جمعہ کالک سے دیکھئے یہ نیشو کانفرس نے جو جے سوچتے تھے نا کہ ہمارا ہندو سی ایم بنے گا بہت بڑا نیشو کانفرسیں یہ تمہچچا ایک مارا نا ان کے موہ پہ آج اسی سنسلے میں سرندر چودری کے خلاف یہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں سرندر چودری صاحب جیتے اور ڈپٹی سی ایم بنے اب کچھ لوگوں کو یہ ہزمانی ہو رہا ہے یہ تو کہتے تھے بی جے پی بالے سی ایم ہمارا ڈپٹی سی ایم ہوا رہا ان کا کہاں سی ایم ان کا کہاں ڈپٹی سی ایم 28 سی ایم ان کو ملی نا ایک تو چلو آدمی ان کا چلا گیا نا 30 سی 28 رہ گئی ہیں نا نیشو کانفرس کے کتنی ہیں شاہ ساتھ ساتھ سیٹے نیشو کانفرس کے بعد دو تیاری اکثری سے لے گئی نیشو کانفرس ڈبل ہو گیا نا کہاں بنے گا ان کا آگے بھی لوگ نے ان کو مانیں گے اب لوگوں نے اس سے بھی سبق سیگھ لیا ہے کہ ہم نے کھویا کیا اور پایا کیا اس الیکشن سے لوگوں نے آج وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے آج مجھے جمہوں کے کوئی اور دو چار شئے آدمی جیتے ہوگے جمہوں کے اور منیسٹر بننے تھے لوگوں کے اور جیدہ کام ہونے تھے ستیر شرمہ جی وہاں سے جیتے شمجوریوں سے چاہے وہ انڈیپینڈر جیتے نیشنل کانفرنس کو منیسٹر بنا دیا بہت بڑی نیشنل کانفرنس کی ایک فراغ دلی ہے کہ انہوں نے ستیر شرمہ جی کو منتری بنایا لوگوں کے کام کر رہا ہے جمہوں سے چاہے نشہرہ سے ہی ہیں سنیدر چالدی شبز جیتے ان کو بنا دیا اور جمہوں میں جیتا ہی کون ہے جس کو اور بناتے اگر کوئی اور جیتا ہوتا اس کو ہی بناتے جاویز رانہ صاحب وہاں سے یہ بھی جمہوں پرامس میں ہی آتے ہیں جیتے انہوں نے بنا دیا کتنی بڑی بات ہے جاویز رانہ صاحب ڈیپٹی سی ایم سرندر چالدی صاحب اور ستیر شرمہ جی تین آدمیوں کو انہوں نے چار میں سے تین لوگوں کو بنا دیا وہاں سے اتنی جیتے ہیں چار پانچ تین کو ان کو منیسٹر بنا دیا تین تو سرندر سے نینورٹ بنائے یہ بھی دیکھو نا جمہوں والوں کے اوپر پھر نیشنل کانفرنس سے کتنا حسان کیا ہے کہ جمہوں کو اتنی بڑی نمائندگی دیئی ہے نیشنل کانفرنس چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ جمہوں اور کشمیر کے لوگ ایک ہیں جمہوں کشمیر ایک ہے نیشنل کانفرنس سب کے کام کرنا چاہتی ہے اور کر رہی ہے اور کرتی رہے گی شکریہ بات چیز گنے کے لیے مہربانی بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے ہمارے ساتھ عبدالگنی تیلی جو اوپی سی سیل کے چیئر مینہ ہے نیشنل کانفرنس سے تو آپ کی کیا رہا ہے آپ ہی اپنی رائی کمٹ باکس نیشنل رکھیں تب تک لیے دیکھتے ہیں دابرک نیوز